میں اور پھٹی صاحب جیو کے پروگرام میں پچیس ڈولائی دولہ اٹھارہ کو لائف کوری کے لیے الیکشن کے انتائج کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ شاہدیب خازادہ صاحب ہے تلد حسین صاحب ہے سویل وڑائی صاحب ہے حامد میٹ صاحب ہیں ان کو یاد ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پورے آٹھ پجے ہم آفویر ہو گئے یہ اچھا نہیں لگتا لیکن ہمیں بتایا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہم جب آن ائر لائیں گے تو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو وینر ڈیکلیئر کرنا ہے بڑی صاحب ایسے ہوا تھا اگر کوئی غلطی ہوئے تو بڑی صاحب بتا دے گے انہیں وینر ڈیکلیئر بتایا رہا ان میں سے کچھ لوگ نہیں میں اگروں ترہا اچھا ہے وہاں بتایا مکمل کر لو ان میں سے کئی لوگوں نے احتجاج کیا میں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تلد حسین نے ان پر شیاء سے بیٹھنے سے انکار کر دیا سلیم صافی صاحب نے انکار کر دیا حامد میر صاحب نے انکار کر دیا سلیم صافی صاحب نے بھی اپنی کولم میں یہ چیزیں لکھی ہیں میں نے بھی لکھی ہیں جنگ کے اندر کولم شپ ہے ان کی مہربانی ہے انہوں نے یہ چھاپ بھی دیا ہے اور جو جنہوں پاند کر رہا ہے وہ ہماری اپنی منجمنٹ تھی انہوں نے کہا ڈیکلیئر کر رہا ہے اس لئے ہم سے بڑا کوئی این ہی شہد نہیں ہے ان الیکشن کا اس لئے میرا خیال ہے کہ تحریکل صاحب والوں کے حق پہ جاتا ہے کہ اس الیکشن کا ذکر نہ کیا گا دوسری بات میں نہیں سن لے آپ نے کچھ کہہ رہا ہے پرائی صاحب کچھ کہہ رہا ہے آپ نے بھائی جاننے میں بھائی کر دیں پرائی صاحب کے بعد دعا ہے نا بھائی بندی صاحب گواہی دے دے ایسی تو ہوا تھا گواہی کے ساتھ ساتھ اچھا ہے ایک تو مبارک بات دیں میرے بھائی مصدق ملک صاحب کو آج بھتو صاحب کی فانسی کا ذکر کر رہے ہیں یعنی دینے والے فانسی دینے والے فانسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھتو صاحب کی فانسی ہو گئی یہ نہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ منپیولیشن کا لیول دیکھیں کہ جو مولوی مشتاق اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہ میں تھا یہ یاد رہے جو جسٹس انوار تھا وہ میں تھا جو ہمارے میں جو چیر جسٹس وہ بھی میں تھے دوزار انڈیس کو نواز شریف صاحب کس میں تھے جیل میں تھے رائٹ صدیق صاحب اور جیل سے نواز شریف صاحب لندن چلے گئے کون رویا کیبرٹ کمیٹی کی میٹنگ میں اور کس سے جا گواہی دی کہ نواز شریف صاحب کو فوری توپ ہمیں بیٹ بیجنا ہے وزیرہ پاکستان رویا اور کس کے ذریعے اپنے ڈاکٹر کو فیصل آپ یہ بات ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ آپ دوکھا فراڈ کر کے اپنی حکومت میں اس کے ٹیسٹ کو جائے در ملٹ کیا تاثر یہ دے رہے رہے بھاگیا میرا خیال ہے کہ ہمیں دوکھا دعیقی بجائے یہ بچارے بچارے بھائی زندگی بچارے گا ہرے کا اپنا رائٹ ہے یار کیا ہوگا چلے گا تو کیا میری ایک بات سورے گا یا زلیل ہونے سے تو بہتر ہے آج میں سولہ سیاسی جو بات ہے کیوں خاموش بیٹھی ہیں آج اگر آپ نے تاریخ چھیڑنی ہے تو آج سے تاریخ ٹھیک ہے آپ کے پاس انتخابی نشانی نہیں ہے سر سار بیٹھنی ہے سولہ سیاسی جو بھل کے 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 آپ کے لیٹل سے آپ کو دوکھو چھوڑا ہے دوزی بات ہے دوہزار دوہزار انیس کا بریک لے لو نہیں یہ دو بات کرنے دی تو چنانچہ دوہزار انیس کو نواز شریف صاحب کا جانا اس کو بھی ذکر نہیں کرنے جائے اور تیسری بات بڑا اچھا ہوا چلے گی تیسری بات تیسری بات عمران خان صاحب کا ایک خوبصورت نحریف تھا اور میں انکام بددہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنتی تو میں کہتا تھا عمران خان صاحب مجھے بتاؤ عزر صاحب نے بلکہ صحیح بات کی انیس سو اکاون سے لے کے آج تک ایک چیف منسٹر پرائیمی سر بنا دے جس کی کسی آرمی چیف سے اسے بنی ہو لیکن ہم سچ بولنے یاد ہی نہیں تھے آرمی چیف پہ بات رہا کریں میرے دل پہ یہ منافقت جو ہے ہماری طرح کیا چھوڑ دیں آرمی چیف کی جان چھوڑ دیں بھائی چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی مرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف آ封